اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے جس کو یا ذل جلال والکرام کہتے ہیں یہ اتنا زیادہ جلالی اس میں آزم ہے کہ جو بندہ اس کو تین سو بارہ مرتبہ کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ لے کوئی بھی مصیبت اور کوئی بھی پریشانی میں پھزا ہو تین سو بارہ مرتبہ اگر اس کو پڑھ لے تو اس کی وہ پریشانی اس کی وہ مصیبت ختم ہو جاتی ہے جو بندہ روٹی کے ٹکڑے پر اس کو ایک مرتبہ لکھ کر یعنی روٹی کا ٹکڑے لے چھوٹا سا اور اس کے اوپر یا ذل جلال والکرام کسی بھی یا تو اورنج کلر کے پین سے یا پھر زافران سے لکھ کر کے اس روٹی کے ٹکڑے کو ڈیلی کھایا کریں اس کے جسم میں کوئی بیماری پیدا نہیں ہوگی اس کے جسم کے اندر کی ساری گندگی ختم ہو جائے گی اس کا دل پاک ہونا شروع ہو جائے گا اس کا دل منور شروع ہو جائے گا اور اس بندے کا دل نور سے بھڑ جائے گا اس کے بعد اگر تین سو بارہ مرتبہ اس کو پانی کے اوپر ہو سکے تو بارش کا پانی پکڑ لیں اور اس کے اوپر تین سو بارہ مرتبہ یا ذل جلال والکرام پڑھ کر اس پانی پر دم کریں اور اس پانی کو مریض کو پلائے وہ بندہ جس کا علاج ہی نہیں ہو پا رہا اس کو پلائے انشاءاللہ جاللہ اس کے اوپر کی جو بھی پریشانی ہوگی بیماری ہوگی ختم ہو جائے گی اور اس کا علاج اس کی ریکاوری ہانڈٹ پرسنٹ ہو جائے گی جو بندہ جن اور جادو کا شکار ہو جائے اس کو چاہیے کہ اس کا ورد زیادہ کرے نہیں کر سکتا تو اس کے جو بھی ریلیٹیو ہے اس کو چاہیے کہ تین سو بارہ مرتبہ ہی اس کو پڑھے پڑھ کر کے پانی پر دم کر کے اس پانی کو اس کے چہرے پر مارتے رہے انشاءاللہ جاللہ اس کے اوپر کا یہ ساری چیزی جو کالا جادو سپلی علم جن وغیرہ ہے وہ دور بھاگ جائیں گے اس کے بعد میں ایسا کوئی بندہ ہے جو روزی سے پریشان ہے روزی اس کو نہیں مٹ رہی ہے کام نہیں مٹ رہا جوب نہیں مٹ رہی پرابلم جا رہی ہے کاروبار شروع کرتا ہے لیکن چلتا نہیں تو ایسی صورت میں اس بندے کو چاہیے کہ اس کا ورد تین سو بارہ مرتبہ ڈیلی کرے یا زلجلال والی کرام اس کا ورد ڈیلی تین سو بارہ بار کرتے رہے انشاءاللہ اس کے لئے رزق کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے اور اس کے گھر میں کبھی بھی رزق کی پریشانی تنگی نہیں جائے گی وہ دنیا میں کسی کا موتاج نہیں رہے گا سوائے رب کے سوائے اللہ تعالی کے جو بندہ چاہتا ہو کہ ہر چیز اس کے طرف مائل ہوتی چلے جائے یعنی دنیا والے محبت کرے عزت کرے ہر جگہ پر اس کو ترقی ملے کامیابی ملے ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ تین سو بارہ مرتبہ صبح اور تین سو بارہ مرتبہ شام کے وقت اس کا ورد ضرور کرے اس سے یہ ہوگا کہ دنیا میں عزت پائے گا دولت پائے گا شہرت پائے گا اور دنیا میں جتنے بھی لوگ ہے اس کی محبت کرنے لگیں گے اس سے محبت کریں گے اور عزت سے اس سے بات کریں گے جس کسی بندے کے شادی میں رکاوٹ آ رہی ہے شادی نہیں ہوتی رشتہ نہیں آتا رشتوں میں پرابلم آ رہی ہے شادی میں بہت ساری رکاوٹیں آ جاتی ہیں ایسی صورت میں اس بندے کو چاہیے عشاء کی نماز کے بعد تین سو بارہ مرتبہ اس کو پڑے کبھی بھی شادی میں اور رشتوں میں رکاوٹ نہیں آئے گی اور اس کے ذریعے سے روحانی مخلوقات کو بھی دیکھا جا سکتا ہے بلایا جا سکتا ہے لیکن وہ فیلال کے لیے ہم اس میں طریقہ نہیں بتاتے لیکن یہ بہت زیادہ پاورفل اسم آزم ہے اس کو پڑھنے کے بے شمار فائدے موجود ہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہو کسی بھی مقصد کسی بھی کام کے لیے انشاءاللہ آپ کا وہ مقصد آپ کا وہ کام پورا ہو جائے گا لیکن ہو سکے تو اس کو عشاء کی نماز کے بعد تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کر کے ہی پڑھنا تو اس میں زیادہ آپ کو اچھا ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا تو ویڈیو پسند آئیے لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے جائے